سرکاری آدھا دشمار کے مطابق رواسال بلوچستان میں کل ہائی وی ایڈز کے ریجسٹر مریضوں کی تعداد تقریباً سترہ سو پچاس کے قریب ہے گزشتہ سال یہ تعداد تیرہ سو کے قریب تھی حکام کا اندازہ ہے کہ غیر ریجسٹر مریضوں کی تعداد دس ہزار سے زیادہ ہے منشیات کے عادی سجاد خان گزشتہ دو برسوں سے بلوچستان کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال بی ایم سی میں علاج کروا رہے ہیں ہائی وی ایڈز کے لیے معاشرے میں پائے جانے والے منفی رویوں کی وجہ سے وہ کیمرے کے سامنے اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتے دو سال پہلے جب مجھے پتا چلا تو میں یہاں آیا میں اس ہسپتال میں داخل ہو گیا ڈاکٹروں نے بہت اچھے انداز میں مجھے مشورے دیئے اب میں یہاں سے عدیات لیتا ہوں اور ٹائم پر ان کا استعمال کرتا ہوں مجھے اب کافی فائدہ ہوا ہے اس سے پہلے میری کمر میں بہت درد تھا میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا اور بہت زیادہ کمزور بھی تھا اب ما شاء اللہ مجھے بہت فائدہ پہنچا ہے اس سال سب سے زیادہ مریضوں کا اندراج تربت میں ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ منشیات کے عادی افراد کی بڑی تعداد کرا دیا جا رہا ہے وہ ایک سرنج استعمال کرتے ہیں پھر دوسرے ساتھی کو دیتے ہیں پھر تیسرے ساتھی کو اس طرح ان میں ایڈز پھیلتا جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہماری ہائی رسک پپولیشن ہے اس میں ہمارے ہیں فیمیل سیکس ورکر انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز ٹرک ڈرائیورز جیل انمیٹس جیسا کہ ہم لوگوں نے لاسٹیئر جیل میں بلوشتان کے بارہ بڑے جیلوں میں ہم لوگوں نے سکریننگ کی تھی جس میں سے ہم لوگوں نے انیس سو ستائیس قیدیوں کو سکرین کیا تھا تو اس میں سے سینتیس قیدی جو تھے ہمارے پازیٹیو آ گئے بحرام لیڈی انسانی اکوک کے کارکن اور ایڈز کے مسئلے پر کام کرتے رہے ہیں ان کی نظر میں بلوشتان میں اس مرز کے علاج کیلئے مفت عدویات کی کمی اس مرز سے متاثرہ افراد کیلئے ایک بڑا مسئلہ ہے شہروں میں تھوڑی بہت نظر آتی ہے لیکن اگر ہم دیاتوں کی طرف جائیں شہروں سے باہر نکل کے جائیں تو یہ آپ کو جو ہے بالکل نظر نہیں آتی ہے یہاں پر ایون آج سے اگر کچھ عرصے پہلے دیکھا جائے تو اس میں فورنگ فنڈنگ جو ہوا کرتی تھی اور جو اداری یہاں پر انجیوز کام کرتے تھے تو اس میں یہ تھا کہ عدویات اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بچاؤں کی تدابیر چیزیں حد سے زیادہ ان کے لیے اویلیبل ہوا کرتے تھے ملوستان میں سرکاری سطح پر ایڈز کے مریضوں کا علاج جاری ہے حکام کے مطابق حکومت سترہ سو سے زائد مریضوں کو مفت عدویات اور کانسلنگ فرام کر رہی ہے ایسا ایسا لوگوں میں ہم لوگ آگائی دیتے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ سکریننگ بھی کرتے جا رہے ہیں سکریننگ ایسا ہوتا ہے کہ ہر ڈسٹرک میں ہم اپنے جو ڈسٹرک ایڈکوارٹر ہسپیٹل ہوتا ہے اس کا ایم ایس ہمیں کٹس کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں کتنے کٹس چاہیے اس کے بعد ہم کٹس دیتے ہونے عدویات جتنی بھی ہمارے پیشنٹ ریجسٹرڈ ہیں ان کے مطابق ہمیں جو نیشنل ایڈس کنٹرل پروگرام ہے وہ بیشتا جاتا ہے صوبائی محکمہ سیت کے اقام کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں سکریننگ اور کانسلنگ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ایسے مریضوں کا بروقت علاج ممکن ہو جو معاشرے میں خوف کے باعث اپنا مرض چھپا کر رکھتے ہیں اور اس طرح کئی بار دانستہ طور پر اسے دوسروں میں منتقل کرنے کی وجہ بنتے ہیں مرتزہ زہری وائس اف امریکہ کوئٹا